موسیقی اس واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تمام دوستوں سے گزاری شہ کے اس واقعے کو ضرور سنیں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں روایت ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر حضور کریم رو فر رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی جب دولو عالم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جلتے اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتے یہاں ٹکے محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ دریابت کی تو پیز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان میری تمنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تقریم کے لیے ایک ایک بولاں ازان کروں چنانچہ حضرت سیدنا ننی رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی تعداد میں علاموں کو قریب کر ازاد کر دیا حضرت عثمان غنی رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت عمل سے حضرت سیدنا علی اقرام اللہ تعالیٰ وجہہ القریم اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر قدم کے بدلے ایک لام ازاد کیا ہے میرے بھی تمنہ ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی درہ شاندار دعوت کر سکتے ہیں حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ مجحل کریم کے اس جو شے تاثر سے متاثر ہو کر کہا بہت اچھا جائے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیے انشاءاللہ اللہ زوجل ہمارے گھر میں بھی اس قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا چنانچہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارکاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہن شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر تو دعوت قدوس اللہ زوجل کی بارگاہ میں سب بجود ہو گئے اور یہ دعا مانگی یا اللہ زوجل تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حصابہ محبوب علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ہے تیری بندی کا صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے لہذا اے میرے رب زوجل تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کاتو عالم غیب سے انتظام فرما اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا بہنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی گاؤں کو چولے پر چڑھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے خدا وحد نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کی پاکیزہ اور لذیذ کھانوں سے بھر دیا حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو خدا وحد زوجل کی شان کے ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حران رہ گئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو حران دیکھ کر فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ارض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کھانا یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے پھر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہائی میں جا کر سجدہ زیر ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی یا اللہ زوجر عزر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تیرے محبوب تیرے قدم بھیا اور تیرے مولانہ آزار دیا ہے لیکن تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی استاد نہیں جہاں تا اے عباد زوجر جہاں تُو نے میری خاطر جمع سے کھانا بھیجے قد میری لاج رکھ لی ہے وہاں تُو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ دار بندوں کو جہنم سے ازال فرما دے سبحان اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں ہی اس دعا سے پارن ہوئی ایک دم نگاہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بشارن لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے ازاد کر دیا ہے سبحان اللہ اللہ سبحان تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے آمین ہماری تحریر یہاں ختم ہوتی ہے ملتے ہیں کسی اور امان فروز باقی کے ساتھ تب تک آپ صدق اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت دس میں درود پاک کے توفے بیجیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ حافظ رب العزت ہم سب کا اہمی و ناصر ہو